سب اسے دوسری طرف ریحام خان کے بعد ایک اور کتاب آگئی ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے اوپر اخباری خبر کے مطابق اداکارہ حاجرہ خان نے اپنی بائیوگرافی میں انکشاف کیا ہے کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو نجی طور پر جاننا ایک سیاہ اور خوفناک تجربہ تھا اچھا بلکل ہوگا اس کا اب میں اس سے پوچھتا ہوں میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہے جی کو میرا ایشو نہیں ہے یہ ریحام خان چیئرام خان وغیرہ میں تو ریحام خان میرے لیے آدمی کوئی ایشو نہیں ہے میری ملاقاتیں ہیں اس خاتون کے ساتھ اس نے مجھے قاتبار انٹرویو بھی کیا ہے کوئی ایشو نہیں ہے طلاق ناپسندیدہ ہے لیکن نومل ہے ہمارے ہاں خاندانوں کے خاندانوں کے تعلقات برباد ہو جاتے ہیں میں بہت دیر میرا ایرو بولٹ کے ساتھ بہت اکتوئی ہے وہاں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے ہمارا انڈیان اسلام ہے یہاں کما اچھا دوسری بات یہ کیا نہ بتایا آپ نے اس خاتون کا جس کی کتاب کا آپ نے ذکر کیا میں نے بھی آج ہی پڑھا اقباروں میں کیا نام ہے بندہ پوچھے تو بڑے ملین گئی سی تو بات سنو چارج تو بولے یہاں چھلنیاں بھی بولتی ہیں کس چکر میں ریحام خان وہ بندہ تو پوچھے بھئی ایک تجربہ زندگی میں کر بیٹھی تھی تو ضرور بڑھنا سی اچھا یا تو ایک ایسا آدمی ہو جس کا ایمیج بڑا ساف سترا ہو کسی کو پتہ نہ ہو وہ ہیز اپنے پلے بوئی بندہ پوچھے بھی تو ہوں ہوتے بتاؤں لین گئی سی یا تو ایک ایسا آدمی ہے نا جس کا ایمیج بہت ساف سترا ہے کہ اس نے کبھی غیر عورت کی طرف ہاں کھٹا کبھی نہیں دیکھا ہیں اس طرح کے لوگ ہمارے اپنے پروفیشن میں ہیں کبھی نہیں کچھ ہیں جو بدنامے زمانہ اور غلیز ترین لوگ کام کرنے آئی ہوئی مجبور بچیوں تک کو ایکسپلائٹ کرنے سے باز نہیں آتے وہ غلیز ہیں ان کا بھی پتہ ہیں تنہوں نے کبھی آنکھ اٹھا کے کسی عورت کو نہیں دیکھا ان کا بھی پتہ ہیں تو عمران خان کا تو ڈکا چھپا ہے ہی کچھ نہیں وہ سیتا وائٹ بیگم سے لے کے اچھا ان کے لئے ٹھیک ہے بہت آزم ان کے لئے یہ نان ایشیو تھے وہ تم کیسے بھائی تم کیلے نے گئیں تم نہیں پتہ تھا یا تو پتہ ہی نہ ہو ایک آدمی کے بارے میں تو اس طرح کا یہ بسکلی کیا ہے لڑائی کے بعد جو تھپڑی یا مکہ یاد آئے اس کو اپنے موں پہ مارو عمران کی تو اس کا تھروہ آؤٹ ایمج ایک پلے بوائی کر رہا ہے اس نے کبھی چھپایا ہمیں نہیں اس نے کبھی پرواہ بھی نہیں کی اب یہ بی بی پاگ دامنا اٹھ کے مطلب کو یہ بات ہے کرنے والی اور کرو جنہیں دلچسپی ہے وہ کرے دیں پڑھیں میں نے نارحام خان کی کتاب پڑھی ہے آپ یقین کرو نہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی تھی نہ مجھے اس سے اور دوسری بات دنیا کے گھٹیا ترین لوگوں میں شامل وہ ہوتے ہیں جب ڈیوورس یا اس طرح کی سیپریشن یا اس کے بعد اپنے سابقہ شہر سپاؤس یا جو بھی ہے اس کے بارے میں بات کریں یہ یاد رکھنا بھرم ہوتا ہے لشتوں کا ایک شرم ایک بھرم ہوتی ہے میرے میری کسی کے ساتھ دوست میرا کوئی ہو اس کے ساتھ میرے تعلقات بگڑ جائیں میرا اس کے ساتھ پانچ سات داس بیس سال کا تعلق ہو جو مرضی کہے مجھے میں پلٹ کے اس کو کبھی اس کو برا بھلانی کروں گا کہ کوئی اٹھا کے میرے گربان کوئی ہاتھ نے ڈال دے کے کلودے پٹھے تو پندرہ سال ادنہ گزارے تو انہاں سی اور بھرم ہوتا ہے بیسے کی اس سے کہتے ہیں لج پال ہونا وہ تمہارے گھر پہنچا تھا کوئی لاب لیٹرز لکھے تھے وہ پتنگ کے ساتھ ڈال کے تو یوں کر کے اس نے گھر پھینک دیئے یا چٹھی میرے ٹو نوپوچائیوے کبوترہ انہیں کسے کبوتر در یہ خط پہ جائے ہوئی چھاپ نال فضول باتیں ہیں یہ ہم بنیادی طور پہ یہ خطہ ہی سارا بہت گھٹیا ہے یہاں لوگوں میں کلاس کیلبر رکھ رکھاؤ خاندانیت نام کی خاندانیت ہوتی ہے اگر کوئی خاندان ہو آگا پچھاؤ تو یہ کون ہے میں نہیں جانتا آپ نے دوسری بار نام لی ہے میں پھر بھول گیا رہاں خان وہ آپ چوتھی شادی کرے وہ چودہویں شادی کرے وہ لیس ٹیلر کے ریکارڈ توڑ دے ایک ہی شہر سے دو بار کرے مجھے کیا لینا دینا